بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی دوستو ہمارا سلسلہ روحانیت پاکستان اور آخری مسلح عظم جس کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہے جس کا عنوان ہے پاکستان کی خطہ میں اہلِ بیت علیہم السلام کے مقامات دوستو مستقبل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں عرب سے مشرق کی سمت ایک ریاست کا ذکر ملتا ہے جو اسلام کی نشات ثانیہ میں ایک مضبوط کردار ادا کرے گی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا مجھے مشرق سے تھنڈی ہوا آتی ہے مشہور ترین حدیث غزوہ ہند والی تو بچے بچے کو یاد لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غزوہ ہمیشہ اس جنگ کو کہا جاتا تھا ماضی میں جس میں شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو اب اگر غزوہِ ہند کی پیش گوئی ہے تو یہ لازم بات ہے کہ اس میں کسی ایسی ذات نے شرکت کرنی ہے جو شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے ان کا ہمنام بھی ہے اور ان کی کنیت بھی شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہو اور اسی ذات کے بارے میں متعدد عدیث میں شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مہدی اجلاللہ فرج شریف میرے نور میرے خون میرے خاندان سے ہیں اور میرے وسیع ہیں اور دنیا کو ایسے عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی دوستو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہِ کربلا میں ایک مقام پر ظالمین ملائین سے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف جانے دیا جائے جس کو ملائین نے رد کر دیا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ شہنشاہِ کربلا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہندوستان آنے کو آتے تو کس علاقے کو پسند فرماتے رہنے کے لیے لیکن جو چیز شوائد سے اور آنے والے وقت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعہِ کربلا اور ان کے مسائب کا عربی کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ سرائی کی ہے دوستو امام علی بن حسین علیہ صلی اللہ علیہ کی ایک کنیز تھی جو سرائی کی علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں انہوں نے بہت خدمت کی تھی اور ان کی وجہ سے سرکار کو سرائی کی زبان بہت پسند تھی اور امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سرائی کی یسند کے علاقے سے تھی جو سرکار زید بن علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پاک تھی دوستو امام علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دختر مولا غازی عباس شہنشاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ہمشیر سرکار امیر مسلم بن عقیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک صلوات اللہ علیہہ اور دیگر خاندان اہلِ بیعت کی مستورات صلوات اللہ علیہن کا مزار پاک لاہور میں واقع ہیں جس کو ہر کوئی جانتا ہے اور ایک مزار ملتان میں امام محمد باکر علیہ السلام کی سگی دختت صلوات اللہ علیہہ کا تھا جو پاک بی بی آس مراد صلوات اللہ علیہہ کے نام سے مشہور تھی جن کا مزار پرانی عیدگاہ قاسم چنگی سعید قازمی کے مزار کے ساتھ تھا جو سعداد کی ظلم کا شکار ہو کر مسمار کر دیا گیا اسی طرح سندھ میں ایک مزار ہے اور سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک علاقہ لاہوت لا مقام میں تو لا تعداد نشانی ہے خاندان رسالت صلوات اللہ علیہہ کی ساری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اہلِ بیت علیہم السلام نے یہاں آنے کو پسند فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اور یا اللہ کا ذکر اپنے اپنے مقامات پر آتا رہے گا جنہوں نے اس علاقے کو زینت دی اور خاص ایسے علاقے کو ہی کیوں پسند کیا گیا تھا کیونکہ ان کے سامنے اس خطے کی بہت اہمیت دی کسی آنے والے شہنشاہ عجر اللہ فرج شریف کی وجہ سے دوستو میرے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان اسلامی روحانی طاقتوں کا قلعہ ہے تاریخ کی سب سے بڑی اور عظیم ترین تحریک آخری مسئلہ آزم امام مہدی برحق عجر اللہ فرج شریف کے بارے میں ہے جو یہاں سے شروع ہوئی ہے دوستو اگر ہم پاکستان کا عدد نکالیں تو پانچ سو چونتیس بنتا ہے جس کا حاصل جمع بارہ ہے اگر ہم سرکار یسال نبی علیہ السلام کے بتائب تاکستان کا عدد نکالیں تو پانچ سو چھتیس یعنی چودہ اور پانچ بنتا ہے اور اگر بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے نام کا عدد نکالیں تو دو سو چونسٹ آتا ہے جس کا حاصل جمع بارہ ہے اور اگر چودہ آگاس انیس سنتالیس کو دیکھیں تو اس کا حاصل جمع بھی ساتھ ہے اور آپ کو پتا ہے آخری مسئلہ آزم کے اصحاب کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور ان کا عدد بھی ساتھ بنتا ہے دوستو آخر میں دعا کریں گے اپنے پاک شہنجاہ کی بارگاہ میں اللہ جل اللہ جل یا محافظ دین اللہ اللہ جل اللہ جل یا محب اللہ اللہ جل اللہ جل یا محسن آزم اجراللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم